بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس جی سٹوڈنٹس کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے جی سٹوڈنٹس کیسا چل رہا ہے سمیسٹر ہوفیل یہ آپ کا اچھا چل رہا ہوگا سمیسٹر سٹوڈنٹس میتھ سیکس ٹو تھری چونکہ سٹوڈنٹس کو کافی زیادہ اس میں دشواری پیش آ رہی ہے تو اس کے پیش نظر میں نے یہ کوشش کی ہے کہ سٹوڈنٹس کی مشکلات کو کچھ کم کیا جا سکے تو سٹوڈنٹس اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے پہلے تین مڈیولز کو کور کیا تھا اور آج کی ویڈیو میں کافی دیر بعد کچھ مصورفیات کے باعث اپلوڈ نہیں کر سکا تو آج کی ویڈیو میں کافی دیر بعد اپلوڈ کر رہا ہوں تو میری ٹرائے ہوگی کہ اس ویڈیو میں بھی میں دو تین مڈیولز کو کور کروں اور آپ کو فل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ مڈیول جو ہے وہ آپ تک لے کے آؤں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے فری انڈ ڈمی انڈیسز کیا ہوتے ہیں انڈیکس آپ نہیں دیکھا تھا یہ دو طرح انڈیکس کو لکھا جاتا ہے سب سکرپٹ میں اور سپر سکرپٹ میں یہ نیچے جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے سب سکرپٹ ہوتے ہیں سارے ٹھیک ہے یہ نیچے جو لکھے جاتے ہیں اور اوپر جو لکھے جاتے ہیں وہ سپر سکرپٹ ہوتے ہیں یہ میں پہلے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں آپ کو ٹھیک ہے سب سکرپٹ سپر سکرپٹ ٹھیک ہو گیا یہ بیلوہ جو ہے وہ سب سکرپٹ ہوگا اور اوپر جو ہیں کہ وہ آپ کے سپر سکرپٹ ہوگا ٹھیک ہے اور ان کو زیادہ ہوں تو انڈیسز کہتے ہیں اے کو تو انڈیکس کہتے ہیں ٹھیک ہے اور انڈیکس کو اے آئی ہے تو اس کو اگر آپ نے ویلیو دینی ہو تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے جہاں تک مینشن کیوں اس سے آپ ویلیو دے لیتے ہیں ایک دو تین جتنی بھی دینی ہو یہ تو بیسک چیزیں ہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نیکس دیکھتے ہیں فری انڈیکس کیا ہیں اور ڈم انڈیکس کیا ہیں اگر تو ایک انڈیکس ریپیٹ نہیں ہو رہا تو وہ آپ کا فری انڈیکس ہوگا جیسے اے آئی یہ دیکھئے گا آئی آپ کا ایک دفعہ ہی آ رہا ہے تو آئی آپ کا فری انڈیکس ہوگا اسی طرح اگر کوئی انڈیکس ریپیٹ ہو رہا ہے تو وہ آپ کا ڈم انڈیکس ہوگا دونوں ایکزمپل میں نہ تو آئی ریپیٹ ہو رہا ہے اور نہ جی ریپیٹ ہو رہا ہے تو یہ آپ کے کیا ہوں گے فری انڈیکس ہوں گے ڈم انڈیکس دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے گا اس میں آئی دو دفعہ آ رہا ہے آئی آپ کا کیا ہو جائے گا ڈمی انڈیکس ہو جائے گا کلیر ہوگا سیڈنٹس جو رپیٹوں وہ ڈمی ہیں جو رپیٹ نہیں ہوں گے وہ کیا ہوں گے فری انڈیکس ہوں گے اس اگزمپل میں دیکھ لیتے ہیں آئی یہ دیکھئے گا یہ بیسکلی ایک ہی ٹرم میں آئی آپ کا رپیٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ریپیٹ ہو رہا ہے تو یہ آپ کا آئی فری سری ڈمینڈیکس ہوگا اور جے ریپیٹ نہیں ہو رہا تو جے آپ کا کیا ہوگا ڈمین سری فری انڈیکس ہوگا ریپیٹڈ آپ کا ڈمین سے انڈیکس ہوگا اور جو ریپیٹ نہیں ہو رہا وہ آپ کا فری انڈیکس ہوگا اچھا اب ان کو ویریشنز کیسے دیتے ہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر ڈمینڈیکس آ جائے تو دونوں انڈیکس جو ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں ان کی ایک ہی ویلوی آپ پٹ کریں گے یعنی وہ ایکل پٹ کریں گے جیسے ون ون ہے ٹو ٹو ہے تھری تھری ہے اینڈ سو آن ٹھیک ہو گیا اس کو آپ ون ٹو یا ون تھری نہیں کر سکتے کیونکہ یہ فری نہیں ہے یہ ڈمی ہے اگر تو یہ فری ہوتے جیسے اس میں دیکھئے گا اب پہلے تو اے آئی بی آئی یہ تو ریپیٹ ہو رہے ہیں یہ تو ہم ویسی کریں گے ون ون پھر ٹو ٹو تو ٹھری تک tir لے کے وریشن کریں گے تبہ تھری تھری اب جی ہے اب جی کو آپ فری کر سکتے ہیں یہاں ون لگائیں گے ٹو لگائیں گے یہاں تھری لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ایکول بھی آپ اسی طرح دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی آپ دمی انڈیکس اور فری انڈیکس کو وریشن دے سکتے ہیں تو ایک اور ایکول دیکھ لیتے ہیں اب یہ ایک ایکول ہے ون سے لے کر وان ٹو ثری سے لے کر ان تک آئی کے انڈیکسز دیئے ہیں اور جے کے اسی طرح وان ٹو تری سے انڈیکس ان تک انڈیکس دیئے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے یہ پروو کرنا ہے کہ یہ والی سائیڈ اس سائیڈ کے ایکوال ہے تو پہلے ہم لیفٹ ہینڈ سائیڈ لے لیتے ہیں اے آئی ایکس آئی اب یہ سبسکرپٹ ہے اور یہ سپرسکرپٹ ہے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے ابھی اس کو ہم یہ سمجھیں گے کہ ایک ہی چیز ہے سبسکرپٹ اور سپرسکرپٹ آگے والے لیکسر میں آپ دیکھیں گے کہ ان میں فرق ہوتا ہے لیکن اب فر ٹائم بینگس کو ہم سیم ہی کنسیڈر کریں گے تو چلیں اب چونکہ یہ ڈمین ڈیکس ہیں دونے دیکھئے آئی ریپیٹ ہو رہے ہیں تو ڈمین ڈیکس میں میں نے بولا تھا آپ نے جو ویلیو اس کو دینی ہے پہلے کو وہی ویلیو اوپر والے کو دیں گے تو یہاں پر وان وان آگیا ٹو ٹو آگیا یہاں پر تھری تھری آگیا ان 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 آگیا اس میں بھی سیم ہے ڈمین ڈیکس ہے تو کلیر لی آپ کیا کریں گے پہلے وان وان دیں گے پھر ٹو ٹو پھر تھری تھری ان ان تو دونے ایک وال ہے یہ سیمپل سی اگزیمپل ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک اگزیمپل دیکھ لیتے ہیں یہ ایمپورٹنڈ اگزیمپل ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس میں دیکھئے گا آپ کو یہ ایکسپریشن دیا ہوئے اس ایکسپریشن میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو ویریشن دینی ہے سر ہی نیچے کچھ کوسٹن کی ہوئے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں which are free free indexes اس میں دیکھئے گا پہلے دیکھیں ای جے ایم ایم بھی ریپیٹ ہو رہا ہے اس میں پی بھی ریپیٹ ہو رہا ہے ان دونوں ٹم میں it means پی بھی آپ کا ڈمی ہے ایم بھی آپ کا ڈمی ہے تو فری آپ کی کون سو ہو جائیں گے i اور j ٹھیک ہے جی تو فری آپ کا پہلے پارٹ میں کیا ہوگا i and j فری ہو جائیں گے اور دوسرا کوسٹن دیکھ لیتے ہیں which are ڈمی ڈمی میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں how many times on the right hand side m and p has variation one two کہہ رہا ہے how many terms کہہ رہا ہے کہ کتنی terms ہوں گی اگر آپ one سے two تک variation دیتے ہیں students یہ یاد رکھیے گا جتنی آپ variation دے رہے ہیں وہ اور جتنی آپ کی ساری کیا بولتے ہیں اس کو ڈمی انڈیکس ریپیٹ ہو رہے ہیں اتنی اس کی پاور آ جاتی ہے یعنی دیکھئے گا کتنے آپ کے ڈمی انڈیکس ہیں یہ اہم بھی ڈمی انڈیکس ہے ٹھیک ہے یہ پی بھی آپ کا کہہ ڈم انڈیکس ہے تو کتنی ڈم انڈیکس ہو گئے دو ہو گئے it means two کی پاور two یہاں پر آپ کے پاس چار ٹرمز بنیں گی simple rule تو یہ ہے ٹھیک ہو گیا یعنی جتنی variation ہے وہ بیس میں آ جائے گی اور جتنے آپ کے انڈیکس ہوں گے ڈمی وہ اوپر پاور میں آ جائے گی ٹھیک ہے so اب ہم کیا کرتے ہیں ان کی variation کر کے دیکھتے ہیں تو variation کر کے دیکھتے ہیں پہلے دیکھے گا یہ آپ کے پاس expression ہے تو i اس میں m ہے پہلے m کو variation one دیں گے p کو بھی variation کیا دیں گے one دیں گے ٹھیک ہے یہ تھرڈ بارٹ میں ساری ہے m کو بھی variation کیا دی one دی ٹھیک ہے اسی طرح p کو بھی variation one دیں گے ٹھیک ہے یہ یہاں پر اس نے i a i j ہاں ٹھیک ہے p کو بھی one دی اور m کو بھی one دی اس نے طرح different طریقے سے لکھا ہے آپ پہلے p کو بھی one کریں گے ساری m کو بھی one کریں گے p کو بھی one کریں گے clear ہو گیا پھر اس کے بعد اس کو بھی two کریں گے اور اس کو بھی p کو بھی کیا کریں گے two کریں گے ٹھیک ہے یہ تھوڑا different طریقے سے کر دیا ہے پھر اس کے بعد آپ یہ جو free index ہیں ان کی قیمتیں لگائیں گے clear ہو گیا یعنی j کی جگہ آپ one لگا لیں گے یہاں پر بھی j کی جگہ کیا لگائیں گے one لگائیں گے یہ آپ کے final آپ کو اینی ہو آنسر یہ آپ کا final آ جائے گا جو کتنی ٹرمز میں آ رہا ہے چار ٹرم میں آ رہا ہے چھیک ہے چلنجی نیکسٹ ٹینسر کی ہم اسی سے پھر definition نکال لیتے ہیں کہ ان سیمپل ورڈ ٹینسر اور سیمپلی array of numbers اور فنکشن دے transform according to certain rule under a change of coordinates اب اس نے ٹینسر کی کیا بتا دی ہے definition کیا بتا دی ہے کہ numbers of functions ہیں جو کہ transform ہوتے ہیں میں آپ کو اس کی ایک سیمپل سی example دیتا ہوں یہاں پر suppose آپ کے ایک ڈور ہے یہ آپ کی پینسل ہے آپ پینسل میں دیکھیں گے یہاں پر دو کوارڈنیٹ اس کے دو کوارڈنیٹ میں یہ ڈیوائیڈ ہو رہی ہے اور ایک یہ ایکس ایکسس اور ایک وائی ایکسس ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں یہی ڈور ہے اس پینسل کو اس پینسل کو میں تھوڑا روٹیٹ کر دیتا ہوں پہلے یہاں پر تھا یہاں پر تھی پینسل اب میں نے اس کو روٹیٹ کر دیا ٹھیک ہے جب میں روٹیٹ کرتا ہوں تو اس کے کوارڈنیٹ سسٹم بھی چینج ہو جاتے ہیں suppose پہلے اس میں دو کمپوننٹ تھے وائی ایکسس میں ایکس ایکسس میں تین کمپوننٹ تھے اب وائی ایکسس میں تین کمپوننٹ ہو گئے ہیں اور ایکس ایکسس میں دو کمپوننٹ ہو گئے ہیں اب دیکھیں آپ کا جو یہ ویکٹر ہے یہ پینسل ہے وہ اس کی لینڈ تو چینج ہوئی لیکن کوارڈنیٹ سسٹم کیا ہو گئے ہیں چینج ہو گئے ہیں ٹھیک ہے خاص رول کے مطابق ٹھیک ہے ٹرانس فرم ہو گئے ہیں تو اسی کو ہم کیا بول دیتے ہیں چینج آف کوارڈنیٹی کو اسی چیز کو ہم کیا بول دیتے ہیں ٹینسر کا نام دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ان ایم ڈیمینشنل سپیس اٹنسر آف رینگ اب رینگ نکالنے کا آپ کو پتہ ہی میں نے پہلے بھی بتایا ہو ہے ایم پاوریس این کمپوننٹ این جو ہے وہ انڈیسیز کو شو کرتا ہے ٹھیک ہے رینگ پہلے آپ نے پڑے ہوئے ہیں سکیلر کا رینگ زیرو ہوتا ہے ویکٹر جو ان کا رینگ وان ہوتا ہے ایک انڈیکس ہے تو یہ ہی رینگ ہوگا ٹھیک ہے جتنے انڈیکس ہوں گے اتنا اس کا رینگ ہوتا ہے اسی طرح اس میں دو انڈیکس ہیں تو رینگ کتنا ہوگا دو ہوگا ٹھیک ہے اب یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے یہ ہم بعد میں دیکھیں گے آئنسٹین سمیشن کنونشن اچھا آئنسٹین نے کیا بولا تھا پیچھے ہم نے دمی انڈیکس کے بارے میں پڑا کہ اس میں جو انڈیکس ہے وہ آپ کے ریپیٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اب اگر انڈیکس ریپیٹ ہو رہے ہیں تو آئنسٹین نے بولا تھا کہ آپ اس کے ساتھ سم لگانے کی بجائے اس کو الگ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے اے آئی 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 یہ دیکھیں ریپیٹ ہو رہے آئی تو آپ سم لگانے کی بجائے اس کو بغیر سم کے بھی لکھ سکتے ہیں یہ دونوں کا مطلب سیم ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ویلڈ اور انویلڈ انڈیکس کیا ہوتا ہے یا ویلڈ اور انویلڈ ایکسپریشنز کیا ہوتا ہے اگر تو سٹوڈنٹس کوئی انڈیکس ریپیٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ دو سے زیادہ دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے تو وہ آپ کا انویلڈ ٹرم میں آ جاتا ہے یا انویلڈ ایکسپریشن میں آ جاتا ہے اس میں دیکھیں گا جے ریپیٹ تو ہو رہا ہے لیکن دو دفعہ ہی ہو رہا ہے اس میں بھی جے ریپیٹ ہو رہا ہے دو دفعہ ہی ہو رہا ہے تو یہ ویلڈ ہے اس میں دیکھیں گے جے کتنی دفعہ ہو رہا ہے تین دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے تو یہ ویلڈ نہیں ہے یہ انویلڈ ایکسپریشن ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس لیے اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے اب یہ ایکسپینڈ کرنا ہے سمیشن کو اس کو ہم ایکسپینڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں آپ کو پتہ یہ سمپل سرول ہے ریپیٹ ہو رہا ہے تو پہلے وان کریں گے پھر ٹو کریں گے پھر تھری کریں گے پھر فور کریں گے اگر فور ہے تو ٹھیک ہو گیا اب ڈبل سم میں آ جاتے ہیں اب ایک انڈیکس میں نے بولا تو دو دفع ریپیٹ ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ دو ڈیفرنٹ انڈیکس بھی ریپیٹ ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں یعنی اگر کسی ایکسپریشن میں دو انڈیکس ریپیٹ ہو رہے ہیں جیسے اس میں آئی اور جے دو دفع ریپیٹ ہو رہے ہیں تو یہ آپ کا کہہ کہہ لائے گا ڈبل سم کہہ لائے گا ٹھیک ہے اور رول میں نے آپ کو بتا دی ہے ٹمس نکالنے کا این کی پاور این یہاں پر این جو ہے وہ این کیا ہے بسیکلی یہ ٹو کیا ہے آپ کے پاس ٹو ہے ویریشن ہے ٹھیک ہے جتنی ویریشن آپ دے رہے ہیں اور این کیا ہے این آپ کے پاس نمبر آف ریپیٹڈ انڈیکس ہے یا ڈمی انڈیکس ہے ٹھیک ہے نمبر آف ڈمی اوکی اس کو بھی آپ سیمپلی کر سکتے ہیں اسی ہے اس میں بھی جس آپ نے ریپیٹی کر دینا ہے جہاں جہاں ریپیٹ ہو رہا ہے پہلے آئے کی جگہ وان کر دیں گے جے ایک جگہ بھی وان کر دیں گے ٹھیک ہے چونکہ دونوں ڈبل سم میں نا تو آئے کی جگہ وان کریں گے پہلے پھر جے کی جگہ یہ اس نے ذرا ڈیفرنٹ طریقے سی کیا ہے لیکن میرا اسی طریقہ کا یہ ہے کہ آپ پہلے آئے کی جگہ بھی وان اور آئے کی جگہ بھی وان جے کی جگہ بھی وان پھر آئے کی جگہ ٹو جے کی جگہ ٹو آئے کی جگہ تھری جے کی جگہ تھری یہ آپ کے پاس کتنی ٹرمز بنیں گی ٹوٹل نو ٹرمز بنیں گی ٹھیک ہے اب نو ٹرمز کیسے بنیں گی اب دیکھئے گا کہ آپ کے پاس یہاں پر ویریشن کتنی ہے تین ہے یہ پاور بن جائے گی انڈیکس کتنی دفعہ پیٹو ہو رہے ہیں یعنی کتنی انڈیکس ریپیٹو ہو رہے ہیں دو تو دو کی پاور تین کتنی آ جائیں گی نو ٹرمز آئیں گی ٹھیک ہو گیا ان کو اب آپ ہیزیلی حل کر سکتے ہیں یہ بھی میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں یہ بھی آپ حل کر سکتے ہیں کوئی سچ مشکل نہیں ہے یہ ساری اگزمپل ایزی ہیں یہ آپ حل کر سکتے ہیں اب اگزمپل نمبر فائیو کو دیکھ لیتے ہیں اگزمپل نمبر فائیو میں دیکھئے گا کہ یہ کچھ آپ کو ایکسپریشن دی آیا ہے اس کو آپ نے ایکس ویریبل کی ٹرم میں لکھنا ہے یعنی اس میں وائے کو الیمیڈ کرنا ہے اسی طرح یعنی کی والیز دی ہوئی ہیں یہ b,ij اور c,i کے بھی اس کی بھی والی دی ہوئی آپ کے پاس یہاں پر یہ y,i کی والی دی ہوئی ہے سمپلی آپ کیا کریں گے y,i کی جگہ اس کی والی پٹ کر دیں گے اور y,j کی بھی والی دی ہوئی ہیں وہ بھی آپ سمپلی پٹ کر دیں گے نیکس سٹونٹ دیکھ رہتے ہیں کرونی کا ڈیلٹا سیمبل کرونی کا ڈیلٹا سیمبل سٹونٹ سے یہ بس آپ نے میٹرکس یاد رکھنا ہے اسی سے ہم پھر یہ اوپر والی چیز نکالتے ہیں اب یہ دیکھئے گا یہ جو نمبر ہوتا ہے پہلے والا اس کو ہم بولتے ہیں ای وان وان یعنی پہلی رو پہلا کالم اس کو کیا بولتے ہیں ای ٹو ٹو یعنی دوسری رو دوسرا کالم اس کو کیا بولتے ہیں ای ٹری تیسری رو تیسرا کالم یعنی اس میں آئی اور ج آپ اچھے میں ایکول ہیں جہاں پر آئی اور جے ایکول ہیں وہ آپ کا کس کے برابر آتا ہے جہاں پر باقی میں دیکھیں گا ای جے برابر نہیں ہیں اس میں ای وان ٹو آرہا ہے ای وان ٹری آرہا ہے تو وہ آپ کا کس کے برابر آئے گا زیرو کے برابر آئے گا ٹھیک ہو ٹھیک ہو گیا تو اسی چیز کو ہم بولتے ہیں ڈیلٹا سیمبل یعنی اس ڈیلٹا سے ہم کوئی بھی میٹرکس نکال سکتے ہیں کلیر ہو گیا اب آئی کی ویریشن کتنی ہے جے کی ویریشن کتنی ہے وہ دی ہوں گی تو اس کے حساب سے ہم اس ڈیلٹا کی مدد سے کوئی بھی میٹرکس نکال سکتے ہیں جی یہ ہم پر آئی کی ویلیز اور جے کی ویلیز دی ہوئی ہیں اس کو ہم نے سمپلی فائی کرنا ہے اب سمپلی اسی طرح آپ دیکھے گا کہ آئی ریپیٹ ہو رہا ہے جے بھی ریپیٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس میں ٹرم تو نو بنیں گی کیوں نو بنیں گی کیونکہ آپ کے دیکھے گا انڈیکس کتنے ریپیٹ ہو رہے ہیں دو انڈیکس ریپیٹ ہو رہے ہیں اور آپ کی ویریشن کتنی ہے تین ہے تو تھری پاوریس ٹو کتنا ہو گیا نائن یعنی نو ٹرمز بنیں گی اب نو ٹرمز ہم بنائیں گے کیسے پہلے دیکھیں آئی کو اس نے ون ون رکھا گیا پھر اس نے کیا کیا ٹو رکھ دیا آئی کی جگہ پھر کیا کیا ٹری رکھ دیا آئی کی جگہ ٹھیک ہے تو ان کو سم کی شکل میں لکھ دیا پہلے ون رکھا یہ تھوڑا ترتیب ڈیفرنٹ طریقے سے دی ہوئی ہے وہ میں نے آپ اپنی ملز سے کر سکتے ہیں آئی کی جگہ ون رکھا پھر آئی کی جگہ دیکھیں گا سب میں کیا رکھا ہے ون رکھا جہاں جہاں یہ وہاں پر ون رکھا ٹھیک ہے پھر اسی طرح جے کی جگہ بھی کیا رکھا ہے ون رکھا ہے کلیر ہو گیا ٹھیک ہے پھر اسی طرح آئی کی جگہ کیا رکھنے ٹو رکھنے آئی کی جگہ ٹو رکھا پھر آئی کی جگہ کیا رکھنے ٹری رکھا کلیر ہو گیا سمجھا گی سٹڈنٹس پھر اسی طرح آپ ویریشن دیں گے ڈیفرنٹ طریقے سے تو 3 powers 2 9 آپ کے 9 terms بن جائیں گے اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ جہاں پر یہ برابر ہیں وہ آپ کا کس کے برابر آتا ہے 1 کے ڈیلٹا میں آپ نے بھی دیکھا تھا اور جہاں برابر نہیں ہو کس کے برابر جائے گا 0 کے برابر آ جائے گا یہ آپ کو پتہ ہے 1 اللہ تو ویسے کا ویسی آ جائے گا فائنلی آپ کے پاس یہ answers آ جائیں گے اور اس کو حل کر کے x11 x22 x33 اس کو xii بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا answer آ گیا اچھا next ایک rule دیکھئے گا میں آپ کو یہ بڑا important ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ چیز prove کرنا ثابت کرنا آ سکتی ہے پیپر میں دونوں کا product ڈیلٹا کا product یہ کس کے برابر ہوتا ہے تو اگر تو کئی term repeat ہو رہی ہے product میں وہ ختم ہو جاتی ہے simple is that یعنی یہ k جو ہے یہ ختم ہو جائے گا کیسے ختم ہوگا اس کی condition ہے condition کیا ہے کہ اگر i k کے برابر ہو k جو ہے وہ کس کے برابر ہو j کے برابر ہو تو then i kس کے برابر ہو جائے گا j کے برابر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس صورت میں اگر یہ i j کے برابر ہے تو یہ دونے چیزیں پس میں کیوں گی برابر ہوں گی پھر سے میں repeat کرتا ہوں اگر i k کے برابر k j کے برابر دین جے کس کے برابر آ جائے گا آئے کے برابر آ جائے گا تو اس صورت میں صرف یہ کے کینسل اٹ ہو جائے گا اور سنگل ڈیلٹا میں آپ کے پاس سنسر آ جائے گا ٹھیک ہو گیا تو اب اس کا سلوشن دیکھ لیتے ہیں تو کے رپیٹ ہو رہے رپیٹ جو رہے ہم نے ویریشن لینی ہے ویریشن تین تک لینی ہے تو پہلے ہم کے ایک جگہ کیا رکھیں گے ون ون رکھ دیا پھر آئے آئے کے جگہ ون رکھ دیا ٹھیک ہو گیا اسی طرح صحیح ساری کی جگہ ون رکھا پھر کی جگہ ٹو رکھا پھر کی جگہ کیا رکھا تھری رکھا ان کو ایڈ کر لیا پھر اس کے بعد کیا کریں گے پھر آئے کی جگہ ہم دیکھیں گے کیا آئے کی جگہ ون رکھا اب چونکہ آئے بھی جے کے برابر ہے تو جے کی جگہ بھی کیا رکھ دیں گے ون رکھ دیں گے ٹھیک ہو گیا پلاس اب یہ دیکھے گا چونکہ یہ آئی وان ہے اور یہ ٹو ہے یہ برابر دیں تو یہ زیرو آ جائے گا صحیح ہے اسی طرح یہ بھی زیرو آ جائے گا تو فائنلی آپ کا حل کر کے ڈیلٹا وان وان کس کے برابر آ جائے گا ابھی آپ کو پتہ ہے کہ وان وان جو ہے یہ برابروں کس کے برابر آتا ہے وان کے برابر آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح ٹو کے یعنی یہ وان ویریشن سے لی ہے یہ پھر ٹو ویریشن سے لیں گے ٹھری سے لیں گے تو یہ آپ کا وان وان آ جائے گا پھر سے میں اس کو رپیٹ کر دیتا ہوں یہ ہم نے کیا کیا یہ لیپٹ ہینڈ سائیڈ لی آئی کے کے جے اب یہ آئی کے کے برابر ہے کے جے کے برابر ہے اور جے پھر کس کے برابر آ جائے گا آئی کے یہ اس کے برابر ہے اس کو پروف کرنا ہے پہلے ہم نے کیا کیا جو رپیٹ ٹرم ہو رہی ہے اس کی جگہ ہم نے کیا رکھ لیا وان رکھ لیا کے ایک جگہ کیا رکھیں گے وان رکھا آئی ڈیلٹا یہ اس نے غلط کیا وان پہلے آنا چاہیے تھا خیر یہاں کے پیچھ ہو گئی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے وان جے پلاس پھر کے ایک جگہ ٹو رکھا پھر پلاس کے ایک جگہ تھری رکھا سمجھا گی اس چیز کی سٹڈنٹ کلیر ہو گیا اب اس اس ٹرمز میں ہم آئی کی اور جے کی ویلیز برور پٹ کریں گے پہلے آئی وان ون لیا آئی اور جے کیا لیا وان ون لیا پھر اس میں بھی ہم کیا کریں گے ون لیں گے یعنی سب میں ہم آئی اور جے کی جگہ کیا کر دیں گے وان ون پٹ کر دیں گے تینوں میں ٹھیک ہے تو وان ون پٹ کریں گے یہ تو برابر نہیں ہوں گی یہ تو زیرو کے برابر آگا یہ برابر ہیں آئی ون کیسا دلٹا ون ون دلٹا ون دلٹا ون ون کس کے برابر ہوتا ہے ون کے یہ ون ون سے ملٹیپلائی ہو جائے گا تو ون ہی آ جائے گا صحیح ہے دسی طرح یہ بھی آپ کو پتہ برابر ہیں تو یہ بھی کس کے برابر ہوگا ون کے برابر ہوگا سمپل اب نیکسٹ یہ دیکھ لیتے ہیں اس کو حل کرنا ہے ہم نے ڈیلٹا آئی آئی کو آر بٹریری این ویریشن تک یعنی ون سے لے کر این ویریشن لینی ہے اور یہ اس کا آنسر نکال لے اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ ڈمی ہے تو ڈمی میں باری باری ہم ریپیٹ کریں گے پہلے ون ون ٹو ٹو ٹری تھری اینڈ سوان این این تک اور یہ آپ کو پتہ ہے کس کے برابر ہوتا ہے ون کے برابر ہیں تو ون کے برابر آ جاتا ہے انڈیکس برابر ہوں گے تو یہ اپ ٹو این آ جائے گا ون تک آ جائے گا تو یہ سارا کس کے برابر آ جائے گا ان ٹائمز تو یہ آپ کا آنسر این آ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح آپ این ایج کل ٹو تھری لے کے بھی اس کو سالپ کر سکتے ہیں سیمپل ہے رول وہی ہے ٹھیک ہے اب آپ ایزیلی حل کر لیں گے اس میں کوئی چیز اور سمجھانے والی نہیں ہے تینکیو اللہ حافظ دعا میں یاد رکھے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب